بھائی جان ہمیں آپ کو سلام ہمارے بھائی سنا رہے تھے تو میں میرے جہن میں اچھانا کہا گیا ورنہ میں نے موز بوسرا بنایا تھا مگر انہوں نے سنایا تو مجھے انیس سو اٹھتر میں کتاب پبلش ہوئی تھی نیو آرک سے اور نیو آرک دنیا کا ٹوپ ٹین سٹیز میں جس کا شمار ہوتا ہے میرے استاد مفتی مسعود برکاتی صاحب وہ ایک زمانے تک امریکہ میں رہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بہر اتبار سے اچھا شہر ہے مطلب تو وہاں نیو آرک میں ہی کتاب پبلش ہوئی تھی انیس سو اٹھتر میں پیچ نمبر تھاٹی تھی میرے اگر دوسرے کومیلٹیز کے بودھی جی بھی اپستی تھوں تو ہمارے اس آرٹیکل کو وہ سن لیں اور رائیٹر کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ معلوم ہے انہوں نے کیا کیا یہ بہت بڑے ریسرچر تھے بہت بڑے محبیت تھے انہوں نے تاریخ دا تھے ان پہ ہسٹری پہ اچھی پکڑ تھی تو انہوں نے قاری نادید صاحب توجہ کریں ذرا انہوں نے جو ہے نا حضرت آدم سے لے کر ان کی زندگی تک جتنے بھی پربھاو شالی پرسنالٹیز دنیا میں آئی ہیں جن کا اثر پڑتا ہے سماج پہ ان ساری شخصیتوں کو پڑھا اور اچھی طریقے سے پڑھا پھر ان کے مائن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ان ساری لاکھوں شخصیتوں میں سے میں سو شخصیتوں کا انتخاب کروں گا یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے جو اچھی اچھی شورت مند ہے ان میں سے سو شخصیتوں کو سو پرسنالٹیز کو سیلیکٹ کروں گا جانتے ہو بھائیو جنہوں نے سو شخصیات کا انتخاب کیا اسی کتاب کا نام رکھا دی ہینڈ ری دی ہینڈ ریٹ کا مطلب سو ہوتا ہے کیا نام رکھا دی ہینڈ ریٹ تو آپ کو یادی ہوگا خاص طور پر جو کرکٹر ہیں ان کو تو ملکلی یاد ہوگا دی ہینڈ ریٹ اس کا نام رکھا یہ ریلیجیس جو تھے یعنی مذہبی اعتبار سے بلاؤں کرتے تھے کریشن تھے عیسائی تھے نون مسلم تھے درہا توجہ کریں بھائیان درہا سنیے گا اپنے نبی کی عظمتوں کو پہچان میرے نوجوان وہ تک تک جگہ سے ادھری بھی پہنے پہننے والے میرے بھائی تو کہاں کھو گیا کہاں آزانوں کے وقت میں موبائلوں کی سکرین پر موویز اور سیریل دیکھنے والے قوم کے نوجوانوں ٹک ٹاک پر اپنی زندگی کو تباہ و پرباد کرنے والے اے میری قوم کی مستقل فیوچر اے میرے بھائیوں دیکھو اپنے نبی کی صیرت طیبہ اور ان کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ بات جب ہوتی ہے دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے مذہب کے اعتبار سے کون ہے یہ کریشن لیکن جب انہوں نے سو لوگوں کا انتخاب کر لیا سو جو پاپولر پرسنالٹی تھی ان کا انتخاب کر لیا اب ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا ان میں نمبرین کا بہت بڑا مسئلہ آ گیا کہ میں اس میں پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں دوسرے پہ کس کو رکھوں شروع کے دس میں پھر 20 میں حالانکہ سو میں آنا ہی بہت بڑی بات ہے کرو لوگوں میں سو میں آنا ہی بہت بڑی بات ہے اب ان سو میں میں پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں تو جانتے ہو میرے دلی سنگم بہار کے مسلمانوں وہ کیا لکھتے ہیں معلوم ہیں وہ لکھتے ہیں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be cautioned by others but he was the only man in history who was supermanly successful or good the religious and secular level جانتے ہو کیا کہتا ہے میں نے سو لوگوں کا انتخاب کر لیا لیکن سو لوگوں میں پہلے نمبر پہ رکھنے کی جب بات آئی ہے میرا دل اور میرا قلم میرا زمین یہ کہتا ہے کہ میں ان سو لوگوں میں پہلے نمبر پہ جس شخصیت کو رکھوں وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں وہ جناب والا دوسری بڑی بڑی شخصیتیں نہیں بلکہ سو لوگوں میں جو پہلے نمبر پہ ہے جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ ارے اپنے نبی کے نام پہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پہلے نمبر پہ یہ کون کہہ رہا ڈاکٹر مائیکل ہار پہلے نمبر پہ کہتا ہاں کچھ لوگوں کو سرپرائز ہوگا جمبہ لگے گا کہ عیسائی ہو کر کے ایک پہلے نمبر پر محمد کو رکھا کہتا وہ اجمبہ کرتے رہے ہیں سچ یہی ہے ہی واس موسکری اولی ون پرسن ون پرسن واقعی میں تاریخ میں آگا ہے ہر اعتبار سے کوئی بے مثال ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ اولی ون پرسن واقعی سے بولیں سبحان اللہ سارے گلے شن میں ہوگا نہ کھو لا قوصہ سارے گلے شن میں ہوگا نہ کھو لا قوصہ نہ نبی اپسا نہ رسول اپسا جس نے اپنایا اسے کونجھیلا مل گیا ہی کوئی لائے کہاں سے اصول اپسا سارے گلے شن میں ہوگا کون کہہ رہا بولو بھر یہ کون کہہ رہا دوسرے ریلیجن سے تعلق رہتا ہے دوسرے مذہب والا ہیں اور ہمارے دلی کے جو وزیر اعلی ہیں کہتی والین کا آج بھی یوٹیوب پہ ان کا اسٹیٹمنٹ اویلیبل ہے انہوں نے حضرت عمر پاروت آزم کا لائن آڈر ان کا سسٹم حکومت کرنے کا اس کی تعریف ہمارے دلی کے وزیر اعلیٰ نے کی اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو بھی پکچ میں ہیں یا بھوٹ کی راجلیت کے لیے کرتے ہیں نہیں بھائیو گاندھی جی نے بھی تعریف کی ہے جب نبی کی غلاموں کا حال یہ ہے تو نبیوں کے امام کا حال کیا ہے